اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونلائن وظیفہ کے سبی ترشکوں کا میں ایک بار فرص سے استقبال کرتا ہوں دوستو یہ ایک ایسی دعا میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں بہت سارے وظیفے بھی آپ نے کیے ہوں گے بہت سارے نقش بھی آپ نے استعمال کیے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی دعا مبارک بتانے جا رہا ہوں جو بے حد روحانیت کی واشا ہے روحانیت کی بڑی طاقت اپنے اندر سمیٹتی ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانئے گا دشمن کی زبان پر تالہ ایٹھ دے گی یہ دعا دشمن کے شر سے آپ بچ جائیں گے دشمن کی کیفیت کتنی بھی خطرناک ہو کتنی بھی طرح طرح کی وہ چالے چلتا ہو لیکن وہ ہر چال میں ناکامیاب ہوگا وہ آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا اگر آپ کے سامنے وہ ہے اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو براستہ چھوڑ کر کے بھاگ تو وہ نظر آئے گا خد بہ خد بھاگے گا وہ آپ کے سامنے کسی بھی شکل میں ٹک نہیں سکتا میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں صرف آپ اس دعا مبارک کو تین مرتبہ پڑھ لیجیے گا یقائیت قریمہ بڑی روحانیت رکھتی ہے اپنے اندر اس کو صرف تین مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھنا ہے اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کا وقائدگی کے ساتھ اگاز کروں میں آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن دے دوں اس ویڈیو کے کمنٹس جو ہیں وہ بند ہیں کمنٹ کوئی بندہ نہیں کر سکتا یہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی کمنٹوں کے نیچے جا کر کے کوئی بندہ نکلی جالی بابا ڈھونگی کوئی بھی آپ کو کمنٹ میں ریپلائی نہ کر سکے کوئی آپ کو اپنا نمبر نہ دے جس کی وجہ سے آپ ان پر کال کریں فسیں لوٹیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے حفاظت کے لیے کمنٹ ہی بند کر دئیے گئے تو پوری اس بات سمجھ لیں ہم ایک ایک بات یہاں پر طریقے سے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہوگی اگر آپ طریقے سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں آئیے میں پورا طریقہ بتا دیروں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بہترین عملیات کامیاب عملیات ہر مقصد کی عملیات پانے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آسانی مفت میں بروقت آپ کو مل سکیں آئیے شروع کرتے ہیں عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے جب نکلیں گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور اپنے گلے میں تین بار پھونک لیں اس دعا کو پڑھ کر کہ آپ گھر سے جب نکلیں تو اپنے پریوار کے اوپر اپنے بچوں کو اوپر بھی پھونک دیں گے تو آپ کی گہر موجودگی میں بھی وہ بچے آپ کا پریوار سلامت رہے گا اپنے دھن تن مال اور جو بھی چیزیں ہیں اس پر بھی اگر آپ پڑھ کر کہ پھونک دیں گے وہ بھی حفاظت میں رہے گی ان تمام جلت خوروں دشمنوں سے غلط لوگوں سے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے باقی راستہ میں اگر آپ کو کہیں دشمن دیکھ جائے راستہ میں کہیں دشمن دیکھ جائے تب آپ دشمن کو دیکھ کر گئے آپ نے دشمن کو دیکھ لیا ہاں وہ میرا دشمن ہے خطرہ ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کچھ گڑبر نہ ہو جائے ترنت یہ دعا کو آپ تین بار پڑھ لیں یقین مانیے گا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے چمتکار دیکھئے گا یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ایک پرچے پر لکھ کر گرکھ لیں چھوٹے سے پرچے پر اور اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پوری بات میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دشمن سے بچاؤ یعنی سفٹی فرم اینیمی is a ویسٹ دعا ویسٹ وظیفہ ایفیکٹی و ہنڈیٹ پرسن ایفیکٹی وظیفہ آئیے شروع کرتے ہیں اس کو دعا کیا ہے وہ سمجھے گا اس سے پہلے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے شروعات میں تین وار تری ٹائمز آپ نے درود پاک پڑھنی ہے تری ٹائمز آپ نے درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں نہیں تو سب سے چھوڑی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تین مار اس طریقے سے پڑھ لیں اس کے بعد اس دعا مبارک کو پڑھنا ہے دعا مبارک کیا ہے یہ آپ کی سکرین پر لکھ کر میں دکھا دے رہا ہوں یہ کلیر لکھے بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ سیفٹی پروم اینیمی دشمن سے بچاؤ کی دعا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پوری دعا میں نے پڑھ دی انگلیش میں بھی لکھیوی اس لی طریقے سے اس طریقے سے یہ پوری دعا ہے اسی طریقے سے ایک بار اور پڑھنا ہے تین بار اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے اور تین بار جیسے یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں تین بار وہی درود پاک آپ نے پڑھ دینا ہے جو آپ نے یہاں پر شروعات میں پڑھی تھی بس اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے باقی پورا وظیفہ میں نے بتا دیا ہے کہ وظیفہ ختم ہونے بعد آپ نے جو ہے گلے میں پھوک مار لینی ہے پورا طریقہ آپ کو یہاں بتا دیا اس دعا کا مطلب بھی سمجھ لیں ایسا نہیں صرف دعا ہی دعا ہے مطلب بھی سمجھتے جائیں جب آپ نے دعا سیکھی ہے تو اس دعا کا مطلب بھی سمجھ لیں اس دعا کا سکرین شورٹ نکال لیں اس کا دیکھ کر بھی بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں میں بتا دے رہا ہوں دشمن سے بچاؤ گی بہترین دعا ہے اس کا دعا کا مطلب سمجھ لیں اس دعا کا جو مقتصر سا مطلب ہے میں آپ کو یہاں بتا دے رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس دعا کے میں ترجمہ آپ کو اے اللہ ہم تجھی سے ان کے مقابلے ہم تجھی سے تجھی کو ان کے مقابلے کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھی کو ان کے مقابلے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں تو ایک اتنا سا ہوں میں تو کمزور ہوں لاچار ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے اس دعا کو پڑھ دیا ہے اور سب کچھ اب تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے اب تو چاہے ان کو سزا دے چاہے مار دے چاہے اٹھا کے پٹک دے چاہے جو مرضی ان کو سزا دے میں نے سب کچھ یا اللہ تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے بس یہ اس دعا کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس دعا کے حوالے سے لیکن یہ بہترین سب سے مناسب سا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک لائن میں سمیٹ کر کے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا یا اللہ اب تیرے اوپر تو جو چاہے ان کو سزا دے جو چاہے کر یا اللہ ہم تجھی کو ان کے مقابلے کرتے ہیں ان کے مطلب یہ ہے جو بھی دشمن ہوگا وہ آپ کے دماغ میں ہے دل میں ہے دکھ رہا ہے آپ کو تو ان کے مطلب ہو گیا وہ دشمن تو یہ ہے پورا طریقہ پڑھنے کا پوری ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بات چیت یہاں پر بتا دی ہے ایک بات اور خاص طور سے سمجھ لیں اس سینل پر جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں کمنٹس وغیرہ بند کر رکھیں میں نے ابھی کس وقت کے لیے آنے والے وقت میں کمنٹوں کو کھول دیں گے ابھی جرہاں ڈھونگیوں لوگوں کا باباوں کا فروڈ لوگوں کا بڑا لوٹنے کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے چینل پر ایک ایک چیز فری ہے ایک ایک چیز فری ہے پریکٹیکلی ہے آسان ہے کچھ بھی یہاں پر آپ کو بتانے کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا بلکل مفت ہے فری کی عملیات روحانی عملیات ہیں تو اس پر عمل کریں اور فائدہ ضرور اٹھائیں ویڈیو کو لائک کریے گا سباب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و رشتہ داروں میں شیئر کریے گا انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم الشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ